بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتیاں کو سنتے کنوں میری طرح سے السلام علیکم آج ہم شام کی چائے کے ساتھ ایک بہت ہی مزہدار سنیکس بنائیں گے یہ میرے پاس ایک کپ چاول ہیں یہ دیکھیں چاول آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جو نارمل گھر میں استعمال ہوتے ہیں یہ میں نے اچھے طریقے سے ساف کر لیا ہے یہ چنے کی ڈال ہے پونا کپ یہ مو کی ڈال ہے یہ بھی پونا کپ ہے یہ تینوں چیزوں کو میں نے اچھے طریقے سے ان کو ساف کر لیا ہے اس کو پانی ڈال کے دھونا نہیں ہے اس کو خوشکی رکھنا ہے یہ گرینڈر کا ایک جہار لیں گے اور ان تینوں چیزوں کو ایک ایک کر کے بلکل بریق پیچھ لیں گے یہ دالوں اور چاول کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے یہ بلکل بریق نہیں ہے یہ تھوڑے تھوڑے دانیں نظر آ رہے ہیں اب ہم اس کے اندر گرم پانی تھوڑا سا ڈالیں گے گرم پانی کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ دالیں اور چاول اچھے طریقے سے پھول جائیں گے یہ اس طرح سخت سی ڈو بنا کے تو دس ملٹ کے لیے ہم اس کو ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے ڈالوں کو ریسٹ دیئے ہوئے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے یہ اس طرح سخت ہو چکی ہے اب ہم ان کے اندر کوئی سبزیاں ڈالیں گے یہ ٹواتر ہے بغیر بیج کے بریق کٹا ہوا یہ شامل کریں گے پیاز ہے چھوٹے سائز کا مانی کٹا ہوا یہ شامل کریں گے سبز میرا چاہے ہیں ایک عدد بری قٹی یہ شامل کریں گے اور شملہ میرا چاہے مانی کٹی چھوٹے سائز کا مانی کٹا ہوا یہ شامل کریں گے سبسیاں آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ میرے پاس زیرہ ہے کٹا ہوا ایک چمچ اور یہ دنیا ہے یہ بھی کٹا ہوا ڈیڑھ بڑا چمچ یہ شامل کریں گے چلی فلیکس ہے یہ چھوٹا چمچ ہے یہ شامل کریں گے نمک حسب زائی کا اور یہ سفید تل ہے ایک بڑا چمچ یہ شامل کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ ہم نے مسالے وغیرہ اچھے طریقے سے مکس کر لیے اب ہمیں اس کو اٹھاتے ہیں اب کسی بھی شیب میں اس کو بنا کے فرائی کر لیں میں اس طرح سٹپس کی شکل میں بنا رہی ہوں اس طرح اس طرح ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں اب ہم ان کو براؤن کر کے نکال لیں گے یہ ہمارے مزیدار سے پورکریس نیکس تیار ہو گئے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کا پساند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں جہاں رہیں خوش رہیں ہمستے رہیں مسکراتے رہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی